مزیر اللہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ بورڈ کا اجلاس دو گھنٹے سے جاری موڈل ایگزیب مال کی 3D فوٹیج ملتان بھارپور سرگودہ سائیوال کے یونپارم ڈیزائن کی منظوری دے دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب میں 35000 سے زیادہ کسان کارڈز کاشکاروں کو مل گئی اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے فسیولہ سے جی فسی بتائیے گا آج بلکل آج بزیر اللہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیویلپنٹ بورڈ کا اجلاس ہوا اور دو گھنٹے سے زائر یہ اجلاس جاری تھا جس میں مختلف جو ہیں وہ پروجیکس کی منظوری دی گئی جس میں موڈل ایگری مال کی 3D فوٹیج اور ملتان بھارپور سرگودہ سائیوال کے یونپارم ڈیزائن کی منظوری دی گئی یہ پنجاب میں 35000 سے زائر کسان کارڈز کاشکاروں کو مل گئے ہیں اور اس جلاس ہوا اس میں مطلقہ افسران کی جانے سے بریفنگ دی گئی اور اس جلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ پنجاب میں پہلے فیز میں سات ہزار پانچ سوٹ ٹیویل کی سولوریزیشن کا فیصلہ جا ہے وہ کیا جائے گا جبکہ اگلے جون کی تکمیل تک بھی یہ جو ہے وہ تمام پروجیکس کو کمل کی جائیں گے اسی طرح چیف منسٹر اگریکلچر گریجویٹ پروگرام کو مطلقہ یونین کونسل میں کی تائنات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذریع پیداوار کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کا جائزہ بھی اس جلاس میں لیا گیا جبکہ پنجاب میں کنولا کی کاشت بڑھانے کے لیے سرکاری ارازی کے استعمال کے لیے بھی اقدامات پر غور کیا گیا ہے پہلے فیس میں جو ہے نوزار پانچ سو نو گرین ٹریکٹر کے ڈیزائن اور دیگر امور کی منظوری وہ بھی اس جلاس میں دی گئی ہے جبکہ گرین ٹریکٹر مخصوص فیچر کلر اور نمبر سے بچا نہیں جا سکے گا جبکہ اکتیس مارچ ڈیڈ لائن اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اسی طرح ائر ایمبولنس کی لینڈنگ کے لیے ائر سٹپ بنانے اور ریسکیو سرویسز کی ضروریات کے تائین کے لیے میپنگ کا حکم جو ہے وہ وزیلہ پنجاب کی جانب سے دیا گیا ہے اور وزیلہ کی ضرورت کا تائین کر کے ہر شہر میں ریسکیو ایمبولنس فرام کرنے کی ہدایہ جو ہے وہ کی گئی ہے اسی طرح یونیورسٹی اور کالوجز میں ریسکیو ٹریننگ کا ظاہرہ مزید بڑھانے کا جہزہ بھی لیا گیا اور اس جلاس میں مطلقہ جو کام تھے ان کی جانب سے تمام جو منظوری دے گئی ہے اس پر وزیلہ پنجاب اور مطلقہ جو ایسی ایسی نینویتون کو بڑھانے ہیں بہت شکریہ